بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ازکار حسین دانش دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم اپنے ڈی آئی ڈی کے ذریعے سے بنائی گئی ویڈیو سے واٹر مارک کو ہٹا سکتے ہیں دوستو ڈی آئی ڈی ایک اے آئی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم ٹاکنگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں اپنی کسی بھی ایمیج کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں ہم اپنے نیوز چینل کے لیے و اور اسی طرح دیگر جو ہمارے چینل ہوتے ہیں ان کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں اپنی تصویروں کو یا اے آئی تصویروں کو استعمال کرتے ہوئے تو جب شروع شروع میں یہ ویب سائٹ آئے تھی تو ہمیں بیس کریڈٹ اس میں ملتے تھے اور جو کی اب بھی ہمیں مل رہے ہیں لیکن جب شروع میں ویڈیوز ہم بناتے تھے تو ہمیں وارٹر مارک نہیں آتا تھا بغیر وارٹر مارک کے ہم ویڈیوز بنا سکتے تھے لیکن اب جب ہم ویڈیوز بناتے ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے سے تو ہماری ویڈیوز پر وارٹر مارک آتا ہے وارٹر مارک کے ساتھ ہم اپنی ویڈیوز کو تو اپلوڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم اس طرح کی ویڈیوز سے وارٹر مارک کو ہٹا سکتے ہیں دوستو اگر آپ موبائل یوزر ہو تو آپ سیم کام موبائل فون میں بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ لپٹ اپ یا کمپیوٹر استعمال کرتے ہو تو آپ کمپیوٹر پر بھی کر سکتے ہو ایک س سکتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو کمپیوٹر کی سکرین کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی ویڈیوز سے وارٹر مارک کو ہٹا سکتے ہیں موبائل فون پر دوستو کیپ کٹ کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو انسٹال کرنا ہوگا اور اگر آپ کمپیوٹر یا لپٹ اپ استعمال کرتے ہو تو کیپ کٹ فار پی سی ایک سوٹر ہے اسے انسٹال کرنا ہوگا چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف اور سیکھتے ہیں دوستو یہ والی ایمیج ہے اسے میں نے لیوناڈو ڈاٹ اے آئی ایک ویب سائٹ ہے اس سے جنرلیٹ کیا ہے آپ اس سے فری میں اے آئی ایمیجز جنرلیٹ کر سکتے ہو تو اس کے بعد میں آتا ہوں ڈی آئی ڈی پر اور کسی بھی اپنے جی میل کے ذریعے سے ہم اسے اوپن کر سکتے ہیں کرنے کے بعد ہمیں بیس کریڈٹ ملتے ہیں اگر ہمارے بیس کریڈٹ ختم ہو گئے تو پھر ہمیں دوبارہ کسی اور جی میل کے ساتھ ہمیں اسے سائن انڈ کرنا ہوگا پھر ہمیں بیس کریڈٹ ملتے ہیں یہاں سے میں اپنی ایمیج ایڈ کرتا ہوں جسے میں نے ابھی ابھی بنایا تھا یا یہاں پر بہت سارے اوتار ہمیں مل رہے ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہم ٹاکنگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں یہاں پر میں اپلوڈ کرتا ہوں اپنی آڈیو کو جسے میں نے ٹیکس ٹو سپیچ کی مدد سے بنایا ہے اور یہاں پر جنرلیٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ویڈیو ہمارے سامنے آگئی بن کر اے آئی ویڈیو لیکن دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہمیں بہت سارا وارٹر مارک ہمیں مل رہا ہے اس ویڈیو کے ساتھ تو ہم نے اس وارٹر مارک کو ہٹا دینا ہے تو ہمیں ایک اور ویب سائٹ پر آنا ہوگا جس کا نام ہے اڈوبی فائر فلائی اڈوبی فائر فلائی پر آنے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اپشن مل رہا ہے جنریٹیو فل ہم نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے اپلوڈ ایمیج پر کلک کرنا ہے اور ہم نے وہ واری ایمیج یہ دوستو یہاں سے اپلوڈ کرنی ہے جس پر وارٹر مارک نہیں ہے جی ہاں دوستو جس پر وارٹر مارک نہیں ہے جسے ہم نے بنایا تھا لیونارڈو ڈاٹ اے آئی سے اس کو ہم نے یہاں سے اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر بہت سارے اپشن ہمیں ملتے ہیں ہم نے یہ بروش کا سائز تھوڑا سا بڑھا دینا ہے یہاں سے بڑھانے کے بعد دوستو یہاں پر ہمیں ریمو کا اپشن مل رہا ہے ہم نے ریمو پہ کلک کرنا ہے اور ہماری جو تصویر ہے اس کو ہٹا دینا ہے بے گرونڈ کو نہیں ہٹا دینا ہے ہم نے اس ایمیج کو ہٹا دینا ہے اس طرح جس ایریا کو بھی آپ سیلکٹ کرو گے وہ ایریا یہاں سے ہٹ جائے گا یہاں پہ ریمو پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد یہ تصویر غائب ہو جائے گی اور صرف بے گرونڈ رہ جائے گا جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی کمال کا بے گرونڈ ہمیں ملا ہے تو یہاں پر تین اپشن ہمیں ملتے ہیں تین قسم کے بے گرونڈ یعنی ان میں سے ہمیں جو بھی پسند ہو ہم اسے ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ والا ہمیں پسند آ رہے ہیں تو اسے میں یہاں سے ڈونلوڈ کر دیتا ہوں ڈونلوڈ کرنے کے بعد دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کی ہمیں کیسا لیزل ٹی میں لائے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہو یہ والی امیج ہے اب دوستو ہمیں ضرورت ہوگی ایک اپلکیشن کی یا ایک سوفٹ ایر کی جس کا نام کیپ کٹ ہے کیپ کٹ فر پی سی اور کیپ کٹ فر موبائل تو آپ کوئی بھی ان میں سے استعمال کر سکتے ہو یہاں سے ہم نے امپورٹ کرنا ہے اور وہ ویڈیو اور یہ والی تصویر ہم نے ابھی ابھی بنایا تھا ان دونوں کو ہم نے یہاں پہ لیانا ہے ویڈیو کو ہم نے لانا ہے ٹائم لائن پہ اور اس کے بعد اس امیج کو بھی ہم نے لیانا ہے ٹائم لائن پہ اور دونوں کو ہم نے برابر رکھنا ہے اس طرح رکھنے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک اپشن مل رہا ہے کٹ آؤٹ کا تو اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آٹو کٹ آؤٹ اس پہ کلک کرنا ہے یہاں سے جیسے ہم کلک کریں گے اس ویڈیو کا بیگرونڈ ختم ہو جائے گا اور بیگرونڈ میں وہ والی تصویر رہے گی جس میں وارٹر مارک نہیں ہے کیونکہ ویڈیو پہ وارٹر مارک ہے اور ایمیج پہ وارٹر مارک نہیں ہے تو ہماری جو ویڈیو ہے اس کا بیگرونڈ یہاں سے ختم ہو جائے گا اب دوستو ہم اسے تھوڑا سا زوم کر کے دیکھتے ہیں بیگرونڈ سے تو ہمارا وارٹر مارک ختم ہو گیا ہے لیکن ہماری جو تصویر ہے اس کے اوپر یہاں پر ابھی بھی وارٹر مارک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم اسے بھی ہٹا سکتے ہیں اسے کیسے ہٹائیں گے دوستو اس کے لیے ہم نے پھر یہ ایمیج جس پر وارٹر مارک نہیں ہے جسے ہم نے لیوناڈو ڈاٹ اے آئی سے بنایا تھا اس کو بھی ہم نے لے آنا ہے لانے کے بعد اس ایمیج کو سب سے اوپر والی لیئر میں ہم نے رکھنا ہے رکھنے کے بعد دوستو یہاں سے ہمیں ایک اپشن ملتا ہے ماسکنگ کا اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے پہلے ہم نے تھوڑا سا اس کو کروپ کرنا ہے جس ایریے پر ہمارا وارٹر مارک ہے وہاں تک لاکے رکھنا ہے رکھنے کے بعد اس کو اس طرح ہم ایڈجس کریں گے یہاں پر بلکل جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اوپر ہی آ جائے یہ ایمیج اس طرح کرنے کے بعد پھر ہم نے جانا ہے ماسکنگ پہ ماسک پہ ہم کلک کریں گے یہاں سے اور یہاں سے ہم نے فیدر کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے اس طرح دوستو ہماری جو جاکٹ پہ وارٹر مارک کا ڈی آئی ڈی کا وہ بھی یہاں سے ہٹ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوش لہے گا دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا انشاءاللہ فیر ملیں گے اللہ نگہوان دیگر علاقوں میں ملیں گے